اجلاس باراگس کو ختم ہوگا اور اس اجلاس میں سولہ نشستیں ہوں گی اس اجلاس میں دوہزار چوبیس پچیس کے مرکزی بجٹ سے متعلق مالی امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی اجلاس شروع ہونے سے قبل حکومت نے کل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک اکل پارٹی میٹنگ بلائی کہ دونوں آئیوانوں کی کاروائی خوش اسلوبی سے جاری رہے پارلیمنی امون کے وزیر کرن رجوجو نے کہا کہ حکومت کسی بھی معاملے پر خلے دل سے بحث مواز کے لیے تیار ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ حکومت اور اپوزشن دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے چلنے دیں انہوں نے پارٹیوں کے آئیوانوں کے ان رہنماؤں کے تائیں بھی شکریہ آدھا کیا جنہوں نے قابل قدر تجاویز پیش کی وزیر خزانہ نرمالا سیتا رمن نے آج پارلیمنٹ میں دوزار تئیس چوبیس کا اقتصادی سروے پیش کیا یہ دستاویز وزارت خزانہ میں معاشی امور کے محکمے کے معیشات سے متعلق ڈیویجن کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور اسے متعلق آلہ معاشی مشیر ڈاکٹر وی انانتھا نگیس ورن کی نگرانی میں ترتیب دیا گیا وزارت خزانہ نے کہا کہ معیشت سے متعلق آلہ مشیر لوگ صبح میں اقتصادی سروے پیش کرے گی بھارت نے اُبھرتی ہوئی سب سے تیز معیشت کے طور پر اپنا دب دبا برقرار رکھا ہے معاشی سروے کو ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا جب مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے معاشی ترقی میں سات فیصد تک اضافہ کا تکمینہ لگایا ہے لفٹنین گورنر منو سنہا نے کل اپنے مہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز میں ان بہادر اور دلیر فوجی جوانوں جنہوں نے کرگل میں فتح کی داستان کو اپنے خون سے لکھا کو ان کی بہادری شجاعت اور قربانی کے لیے زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے لفٹنین گورنر نے کہا کہ وجہ پروک کی اس کہانی سے نئی بلندی تک پہنچنے کے لیے ملک کی آنے والی نسل کی حسدہ اوزائی ہوگی ال جی نے کہا کہ پچھلے پچیس برسوں میں ملک نے کافی اتار چڑھاو دیکھے ہیں اور ان سے نکل کر بھارت اب عالمی سطح پر ایک طاقتور اور کامیاب ملک کے طور پر اگھا ہے اپنے خطاب کے دوران لفٹنین گورنر نے ایک مشہور شاعر دشنت کمار کے چند اشار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جس سمت میں بھی جائیں گے جیت ہمارے قدموں میں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے پندرہ اگس کو ہم آزادی کا قومی دن منا رہے ہیں اور اس موقع پر ہمیں نئے عظم کے ساتھ ایک طاقتور اور متحرک سماج کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کل سیول سیکریٹ سری نگر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں انہوں نے جو مکشمیر میں کسان خدمت گھروں کے قیام اور بھاسکر اچاریہ انسٹیٹوٹ فار سپیس اپلیکیشنز انڈ جیو فارمیٹکس ذری پیدوار محکمہ اور سکاس کے ذریعے تیار کرنا کے کے جی سافٹویر کم پوٹل کی ترقی کا تفصیل اجازہ لیا میٹنگ میں چیف سیکریٹری نے ہر ظلہ ترقیاتی کمیشنر سے اپنے اپنے اجلا میں کسان خدمت گھروں کے قیام کے حوالے سے پیشرفت رپورٹ طلب کی انہوں نے ہدایت دی کہ کے کے جی سافٹویر کم پوٹل کے آغاز سے قبل ان مراکز کو جلد از جلد قائم کیا جائے انہوں نے تمام ذریعہ ترقیاتی کمیشنروں پر ضرور دیا کہ وہ کرشی اور دھیامیوں کے فرست کو بروقت پتلا کریں تاکہ کسان خدمت گھروں کو اگست کے پہلے ہفتے کے مقررہ وقت تک فعال بنایا جا سکے لیفٹننگ گورنر کے مشیر راجیو رائی بھٹنگر نے کل چندن واری بیس کیمپ کا دورہ کیا اور شریع امرنات جی یاترہ کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے دورے کے دوران عقیدت مندو کے لیے ایک محفوظ اور آسان یاترہ کے تجربے کو یقینی بنانے کے لیے تمام سہولیات اور بنیادی دھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا مشیر مصوف نے رہائش، صفائی سترائی، پانی کی فرہامی اور سیکیروٹی کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو عالی میار برقرار رکھنے کی ہدایت دی انہوں نے عقیدت مندو کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کی اہنیت پر زور دیا ڈائریکٹر جنرل رول سلنٹیشن انو ملہترہ نے کل امرنات جی یاترہ کے سلسلے میں بیس کیمپ بالتل کا دورہ کر کے سہت، صفائی اور سینٹیشن سہولیات کا تفصیلی معنی کیا دورے کے دوران انہوں نے دو میل میں ویسٹ منیجمنٹ کے کامکاج کا جائزہ لیا اور افسروں کو تاقید کی کہ وہ یاتریوں کی ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امرنات گفہ کا درشن کرنے کے لیے تین ہزار دو سو اکاسی یاتریوں کا ایک اور جتہ جو مو کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے کشمیر وادی کے لیے روانہ ہوا یہ یاتری آب سو سویرے ایک سو گیارہ گاڑیوں کے ایک کافلے میں بنیادی پڑاو سے روانہ ہوئے اس جتے میں دو ہزار تین سو پچھتر مرد آٹھ سو بائیس خواتین چھ بچے باسٹھ سادھو اور سولہ سادھویاں شامل ہیں ایک ہزار تین سو دو یاتری بالتل بنیادی کیمپ کے لیے جبکہ ایک ہزار نو سو اناسی پہلگام بنیادی کیمپ کے لیے روانہ ہوئے جہاں سے وہ پویتر گفہ کے لیے آگے کے سفر پر روانہ ہوں گے خبریں مکمل ہوا چاہتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی